اور شروع میں تو یہ ہارڈ ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے وہ پکنا شروع ہوتا ہے وہ کافی سوفٹ ہو جاتا ہے یہ ہے افغانی انزیر اس میں یہ تین پرکار کے آپ کو ملیں گے فلاور یہ دیکھیں یہ فکسی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ان موتیوں کی جو مالا ہوتی ہے وہ مالا پہننے سے ہمارا جو ہے پوزیٹیو ایٹیٹیوٹ رہتا ہے پوزیٹیوٹی رہتی ہے اور پرانے جمانے سے ہی اسے آئر ویڈ میں استعمال کیا جاتا ہے دورلہ پودوں میں یہ پلانٹ کہاں پیچھے رہنے والا ہے یہ ہے ہیلیکونیا دوستو اب نئے پلانٹ کے طرف چلتے ہیں یہ ہے کالی مرچ یہ ہر گھر میں استعمال ہونے والی کالی مرچ ہے یہ سبھی مسالوں کا سواد دیتا ہے بہت ہی اچھا پلانٹ ہے یہ بھی یہ جو ہے دیکھ رہے ہیں اس کی پتی صرف اس کی جو ہے ایک پتی کوئی سے بھی ایسے توڑنی ہے اور توڑنے کے بعد صبح فریش ہونے کے بعد برش وغیرہ کرنے کے بعد اس کی پتی کوئی سے لینا دھونا ہے دھونے کے بعد اسے چبانا ہے مسکار دوستو ایک بار پھر سے میں بھاگوانی بزار پر آپ کا فر سے سواکت کرتا میں ہوں دینیش اور جیسے کی میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں آج آپ کو درلپ پودھے دکھانے والا تھا جو کی بہت کم ملتے ہیں دیکھنے کو تو آئیے شروعات کرتے ہیں ہم اس سے یہ ہے افغانی انزیر اور اس کا جو نیم ہے بلاک فگ بلاک ہنی فگ بلاک ہنی فگ ہے اس کا نام اور جو یہ فروٹ دیکھ رہے ہیں آپ یہ چھوٹے پلانٹ میں بھی لگتے ہیں اس میں بڑے بڑے ہونے کی ضرور نہیں چھوٹے پلانٹ میں بھی لگتے ہیں اور یہ جیسے جیسے پکنے شروع ہوں گے بلاک کلر کے ہو جائیں گے اور بہت ہی میٹھے ہوں گے اور اس کے کچھ اپنے بینی فیڈ بھی ہیں اگر اسے کھایا جائے تو اس کے بینی فیڈ بھی بہت سارے ہیں شروع کے لئے اور اس کے ساتھ میں ایک یہ دیکھئے یہ ہے میسور فگ میسور انزیر یہ بھی بہت ہی اچھی ہے خوبصورت ہے دیکھنے میں بھی اور اس کے پر جو فروٹ لگتا ہے وہ یلو کلر کا ہوتا ہے اور شروع میں تو یہ ہارڈ ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے وہ پکنا شروع ہوتا ہے وہ کافی سوسٹ ہو جاتا ہے اور جب اسے آپ کھائیں گے تو اس کی مٹھاس آپ بھول نہیں پائیں گے تو آئیے دوستو یہ دوسرا جو پلانٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے چمپا ویری گیٹڈ چمپا چمپا کے پلانٹ تو بہت دیکھیں گے لیکن یہ بہت ہی الگ ہے یہ دیکھئے بہت ہی خوبصورت ہے یہ ویری گیٹڈ ہے دیکھئے اس میں گرین کلر ہے ڈارکو لائٹ کلر میں یلو ہے اگر اس پر مطلب فلاور بھی نہیں ہوتے نا تو یہ تب بھی دیکھنے ہیں بہت خوبصورت رگھتا ہے اور اس پر pink color کے فلاور آتے ہیں تو یہ تو ابھی ایک ہو گیا بھی آئیے میں آپ کو ایک آؤ دکھاتا ہوں اس سے آگے چلیے یہ تو single میں ہو گیا اب میں آپ کو double میں لے کے سلتا ہوں یہ دیکھئے اس میں آپ کو double میں ملیں گے یہ دیکھئے یہ double میں ہے چمپا یہ سیم وہی ویری گیٹڈ دیکھئے ویری گیٹڈ لیف ہے اور یہ نورمل ہے اس پر ریڈ کلر کے فلاور لگتے ہیں اس پر اور یہ بھی اگر آپ اپنے آنگن میں لگائیں گے تو بہت ہی خوبصورت دیکھے گا آپ کا آنگن بہت مدموق ہو جائے گا کیونکہ ایک ہی پیڑ پر آپ کو دو دو فلاور دیکھنا کو ملے سب کو دیکھنا کو ملے تو بہت ہی خوبصورت دیکھے گا تو آئیے اب میں آپ کو ایک اور چمپا کی طرف لے کے چلتا ہوں اس میں یہ تین پرکار کے آپ کو ملیں گے فلاور یہ دیکھیں یہ فکسی ہے فکسی میں ایک وائٹ ملے گا آپ کو ایک پنک ملے گا اور یہ تو ہے اس کے ساتھ میں وائرگیٹڈ پنک تو یہ بھی بڑا خوبصورت رہے گا اگر یہ بھی لگا رہے گا آنگن میں الگ الگ پرکار کے فون نظر آئیں گے الگ الگ لیف کے کلر نظر آئیں گے تو کتنا خوبصورت رہے گا یہ اسے بولتے ہیں ہڈ جوڑ تو جیسا کہ پرانے جمانے میں کیا ہوتا تھا دوستو کہ کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے کرتی تھی تو ہڈی جب ٹوٹ جائے کرتی تھی تو وید کیا کرتے تھے وید لوگ اس کے جو ہے اس کا لیپ بنایا کرتے تھے اس کا لیپ بنانے کے بعد وہ اس کو لیپ کو اس کی ٹوٹی ہڈی والی جگہ پر لگایا کرتے تھے تو وہ جو ہڈی ہوتی تھی وہ دیرے 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 جھوڑ جائے کرتی تھی اور اگر سپوز آپ کے جوائنٹ پین ہیں کہیں پہ درد ہو رہا ہڈیوں میں تو یہ برام بان ہے اس کے لئے بلکل اس کے آپ جو یہ دیکھ رہے ہیں ایسے یہ کٹنگ کر لیجے ایسے اوپر سے کٹ کر کے اور جیسے ہم بھنڈی کی جو سبجی کاٹتے ہیں باریک باریک سلائس ویسے کٹ کر کر اویل ڈال کر تبے پر یا فرائی پن میں اس کو فرائی کریں گے بھونیں گے بھوننے کے بعد جو وہ اویل ہوگا اس کے آپ مالش کرتے ہیں تو جو آپ کا درد ہے وہ چھوم انتر ہو جائے گا اگر میں صحیح سیدھے سبدوں میں کہوں تو یہ ایک پینکلر ہے تو دوستو پرانے جمانے سے آج تک آپ دیکھتے ہیں بہت بڑے پرمانے میں بھارت میں پوجا ہوتی ہے ہون ہوتے ہیں تو ہون میں جو سب سے امپورڈنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے گوگل آپ سبھی جانتے ہیں تو گوگل کیوں استعمال کیا جاتا ہے گوگل استعمال کرنے کا کارن یہ ہوتا ہے کہ اس سے گھر کی صدی کرن ہوتی ہے صدی کرن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو وہ آپ کو ملنے والا کا ہے وہ آپ کو ملے گا ہمارے پاس آئیے یہ دکھاتے ہیں یہ پیڑ ہے گوگل کا یہ گوگل کا پیڑ ہے اسی سے ہی ہمیں وہ گوگل پرابت ہوتا ہے جسے آپ ہون میں استعمال کرتے ہیں اور یہ ویسے تو بہت پڑھانا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے نیچے جو تنہ دیکھ رہے ہیں کافی موٹا ہے تو یہ کافی پڑھانا ہے بٹ آپ کو ہمارے یہاں پر سیپلنگ بھی مل جائے گی اس کے پلانٹ بھی مل جائیں گے آپ کو اور گھر میں لگانا یہ بہت ہی صبح بھی مانا جاتا ہے اگر آپ اسے اپنے گھر میں لگانا بھی چاہیں تو لگا سکتے ہیں گوگل کا پیڑ بہت شب رہتا ہے سینٹیفک ریزن ہے اس کے بہت سارے ہیں اور اس کو میڈیشنل پلانٹ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے بہت سارے وینیفیٹ ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں انار آپ کو لگ رہا ہوگا یہ انار ہے ہاں انار ہی ہے لیکن یہ نورمل انار نہیں ہے چینری سے ہی لایا گیاкая انار ہے یہ جو سائز دیکھ رہے ہیں آپ یہ یتنا ہی سائز رہتا vem اور ابھی جو اس کی تیاری چل رہی ہے اس کو ب lodلائی بنانے کی تیاری چل رہی ہے اس کو ب transmitter ہی بنائی جائے گا کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے اور جو آپ یہ دیکھ رہیں ہے بڑی فروٹ بھی اس پہ آنے شروع ہو گئے ہیں اور اس کی جو فروٹ کے کسائزا ہے وہ کس awarded ph promise دا زیادہ بڑے نہیں ہونے والے ہیں جو اس کی خوبصورتی کو اور زیادہ بڑھا دے گا اور دوستو یہ بھی آپ لے سکتے ہیں اس کے پلانٹ بھی ہمارے پاس ایویلیبل ہے تو دوستو آپ ایک نیا پلانٹ اور دکھانے جا رہا ہوں آپ کو یہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے اس پر فلاور آتے ہیں یہ دیکھئے پریس کی کرینڈی فلورا یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ خوبصورت بھی ہوتا ہے بہت اور یہ مطلب پورا سال چلنے والا پلانٹ ہے ہرٹ پلانٹ ہے اور اس پر جو فلاور ہو بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے گوٹھوں میں huground ہے گوٹھوں میں گوٹھوں میں اپنے ہوں جنروز ہو تھے اور بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں وہ اگر آپ اس کو غرمے لگاتے ہیں یہ بھی آپ کا جو گارڈن ہے آپ کا گارڈن ہے اور گولgov آر بیل کو نیے اس کو خوبصورت بنا دے گئے تو دوستو اسے بھی آپ اپنے ہاتھ مجھے آپ کو یہ ساجیشن指her دونگا آپ کو کہ یہ بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے اور یہ ہر جگہ ملنے والا بھی نہیں ہے تو دوستو اب میں آپ کو ایک ایسا پلان دکھانے والا ہوں جو ہماری عدیات مکتہ سے جڑا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ہے وجنتی وجنتی کا جو یہ پودا ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے جیسے کیلی کا پودا ہوتا ہے اسی سے ملتا جلتا ہوتا ہے اور اس پہ نا یلو کلر کے فلاور آتے ہیں جو بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں آپ کے گھر کی خوبصورتی کو بھی بڑھائیں گے وہ اور ان فلاور کے بعد اس میں گول گول موتی آتے ہیں بلیک کلر کے ان میں جو ہوتے ہیں پرکرتک اس میں ہول بھی ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ان موتیوں کی جو مالا ہوتی ہے وہ مالا پہننے سے ہمارا جو ہے پوزیٹیو ایٹیوٹ رہتا ہے پوزیٹیو ایٹی رہتی ہے اور برحمہ جی کا یہ جو ہے پلانٹ یہ بہت ہی پسندیدہ پلانٹ ہے جو برحمہ دیو ہے تو لوگ جو ہے وجنتی مالا آپ نے وجنتی مالا کی جو مالا ہوتی ہے اس کو لوگ پہنتے بھی ہیں اور آپ نے ہنومات چالیسہ بھی سنی ہوگی اس میں بھی وجنتی مالا کا جکر کیا گیا ہے تو دوستو یہ وجنتی مالا کا جو پودا ہے اسے آپ اپنے گھر میں لگائیے گھر کے لیے بہت شوب ہے یہ گھر میں پوزیٹیو جو پوزیٹیو جو ویو ہوتی ہے وہ پورے گھر میں پھیلے گی یہ ہے پتھر چٹا جسے پتھر چٹا کہا جاتا ہے اور پرانے جمانے سے ہی اسے آئروید میں استعمال کیا جاتا ہے اور ہمارے جو آج پاس کے انوارمنٹ میں جیسے کھان پان کے وجہ سے دیکھ رہے ہیں کہ پتھری کا جو ہے سب سے زیادہ پرابلم جو ہے پتھری کی سب سے زیادہ ہونے لگی ہے گول بلیڈر میں پتھری ہوتی ہے کیڈنی میں پتھری ہوتی ہے تو یہ اس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ اس کا پروپر استعمال جاننا چاہتے ہیں تو آپ گوگل پہ جا کے اس کا پروپر جو استعمال ہے وہ گوگل پہ جا کے دیکھئے گا یہ بہت اچھا پلانٹ ہے اسے آپ اپنے گھر میں ضرور لگائیے اس تائم لوگوں کو خاصی ہوا کرتی تھی اور میں کہوں تو کالی خاصی اس کے بارے میں بھی آپ نے سنایا گا سب سے بیانک مانی جاتی تھی لیکن اس سمیں میں ایک ایسے پلانٹ کا استعمال کیا جاتا تھا جو خاصی کو جڑ سے ختم کر دیا کرتا تھا تو آئیے میں دکھاتا ہوں وہ پلانٹ یہ ہے یہ ہے کالا باشا جیسا کہ آپ یہ پیٹ دیکھ رہے ہیں یہ کالا باشا ہے اور یہ اس میں بیچ میں دیکھیں گے اس کس جو اسٹک ہے وہ بلاک کلر کی ہے اور ہلکے ہلکے اس میں کٹے بھی ہے تو یہ اس کی پہچان ہے یہ پلانٹ جو ہے اس کا جو اگر استعمال آپ کرنا چاہے تو استعمال کرنے کی جو ویدی ہے وہ پروپر آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں گوگل پہ کافی سارے اس کے آرٹیکل مل جائیں گے اور کافی ویدوان لوگوں نے اس کے بارے میں گوگل پہ بتایا ہوا بھی ہے تو آپ اسے ہمارے یہاں سے لے بھی سکتے ہیں اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں یہ میڈیشنل پلانٹ ہے ہم بات کرتے ہیں دوسرے ایک ایسے پلانٹ کی جو میڈیشنل بھی ہے اور ادھیاتمک بھی ہے تو یہ ہے دیکھئے اپرا جیتا یہ اپرا جیتا پلانٹ ہے یہ آپ دیکھیں گے نرسریوں میں آج کل یہ بہت مل رہا ہے لیکن یہ جو ہے ہائی بریڈ میں زیادہ مل رہا ہے تو ہائی بریڈ میں لوگ لگاتے ہیں فلاور کے لیے لیکن اس کے ایک سپیسلیٹی یہ بھی ہے کہ اس میں ایک جو آتا ہے دارک بلو کلر کا ایک فلاور ہوتا ہے اس میں دیکھئے وائٹ کلر کا فلاور ہے لیکن جس میں ڈارک بلو کلر کا جو فلاور ہوتا ہے اس فلاور کی آپ ٹی بنا کے پی سکتے ہیں ہاں یہ چیز میں سپیسل نوٹ دینا چاہوں گا آپ کو کہ آپ کسی دوسرے کلر کے فول کی بلکل بھی ٹی نہ بنائیں کیونکہ اس کی ٹی نہیں پینی ہے آپ کو صرف اور صرف جو ڈارک بلو کلر کا جو ہے اس کے ٹی پینی ہے جس کے بہت سارے میڈیشنل بینیفیٹ بھی ہے تو دوستو یہ جو پلانٹ ہے یہ بھی ہمارے پاس ملنے والا ہے آپ کو یہ آپ کو پورے آل آور انڈیا میں شیپنگ میں مل جائے گا تو دوستو اب ہم ایک نیکسٹ پلانٹ کی طرف لے کے چلتے ہیں جیسے کی میں نے آپ کو چائے کے بارے میں بتایا کہ فلاور جو بلو فلاور کی چائے پینی ہے لیکن ایک اور پلانٹ ہے جس کی چائے پی جا سکتے ہیں اس کے فلاور کی لیف کی وہ ہے کمیلیا تو یہ دیکھیں یہ ہے کمیلیا یہ بھی کافی خوبصورت پلانٹ ہوتا ہے یہ دیکھنے میں اچھا بھی ہوتا ہے اور اس کے جو لیف ہے اس کی چائے بنا کے پی جاتی ہے اس کے بھی بینیشنل بینیفیٹ ہوتے ہیں اور اس پر فلاور بھی آتے ہیں جیسے کی دیکھنے اس پر بٹس آگے ہیں دیکھیں فلاور کے لیے اس پر فلاور آنے شروع ہو گئے اس پر بھی اور آگے یہ بڑے کا گرو کرے گا اس میں بہت فلاور بھی آئیں سögے گے تو یہ بھی آپ اپنے گھر میں استعمال کر سکتے ہیں اور اسے لگا بھی سکتے ہیں یہ لگانہ بھی بہت Gas اکر منقل بلک اور دوستو اس کا ایک اورسپیس عجب پھلاور ہے یہ فلاور جو ہوتا وہ بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے جیسے اپنے گلاب کا فول دیکھا ہے ویسے ہی اس کا جو فلاور ہوتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے خوبصورت ہوتا ہے تو آپ اس کو گھر میں لگائیے اس کی tecnología لیف کی اور بینیفیٹ لیجئے تو دوستو بات یہاں چل رہی یہ فلاور دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے لیف اس کے کیلے کی طرح نظر آ رہے ہیں لیکن یہ ہیلکونیا الگ ہے اور اس پر جو فلاور لگتے ہیں میں نے جیسا بتایا کہ فس کے جیسا اس کا شیپ ہوتا ہے اور وہ نیچے کی طرف جھکاؤ میں ہوتے ہیں اس میں جو فلاور لگتے ہیں وہ یلو کلر کے اور ریڈ کلر کے ہوتے ہیں شیپ بہت اچھے خوبصورت فلاور ہوتے ہیں اور یہ بھی بہت اچھا اپشن ہے آپ کو اپنے گھر میں لگانے کے لیے تو آپ پی سے ابھی اوڈر کر سکتے ہیں دیئے گ مل جائے گی دوستو اپنے پلانٹ کے طرف چلتے ہیں یہ ہے کالی مرچ یہ ہر گھر میں استعمال ہونے والی کالی مرچ ہے اسے بھی آپ اپنے گھر میں استعمال کیجئے اور آپ جانتے ہی ہیں کہ کالی مرچ کے کتنے بینیفٹ ہے تو یہ بھی آپ پلانٹ اپنے گھر میں لگائیے ہمارے یہاں سے آرڈر کیجئے آل آور انڈیا آپ کو یہ ہم پہنچائیں گے تو دوستو اور یہ دیکھیں ایک پلانٹ یہ بھی ہمارے پاس یہ ہے آل سپائس یہ سبھی مسالوں کا سواد دیتا ہے بہت ہی اچ ڈالچینی جسے کہ ہم بولی گئے ڈالچینی بھی ہے ہمارے پاس وہ بھی پلانٹ ہمارے پاس ایویلیبل ہوتا ہے تو ہم نیکس پلانٹ کی طرف چلتے ہیں یہ ہے ہویا آپ جیسے دیکھنا ہے لنبی لنبی نیچے ڈنڈیاں جو لٹک رہی ہے یہ ہویا کہ یہ بڑی خوبصورت لگتی ہے اگر آپ ہنگنگ میں کوئی option دیکھ رہے ہیں تو ہنگنگ کے لیے یہ بہت ہی اچھا option ہے اور یہ جو آپ پلانٹ دیکھ رہے ہیں یہ بھارت میں ہی نہیں ہے کافی سارے الگ الگ دیش ڈالچینیوں میں ایوروپیے دیشوں میں آسٹریلیا میں کافی ساری دیش دیشوں میں پائے جاتا ہے یہ بہلا یہ بہت اچھا option ہے ہویا اور ہنگنگ کے لیے بہت اچھا option ہے اور اسی میں ہی اور بھی ہمارے پاس جو آپ کو ہمارے پاس مل جائے گی دوستو آپ نے پیڑی لینٹس تو بہت دیکھوں گا ہم نے بھی دکھائیں پیڑی لینٹس لیکن ہم آپ کو ایک ایسا پیڑی لینٹس پلانٹ دکھانے والے ہیں جو بہت ہی ریئر ہے یہ دیکھیں یہ ہے ویری گیڑیٹ کرلی پیڑی لینٹس یہ دیکھیں اس کی پتیاں دیکھیں کتنی خوبصورت ہے بہت ہی خوبصورت ہے یہ اور اس کی ایک بہت ہی خاص بات میں بتاؤں آپ کو ابھی چل رہا ہے ستمبر اور ستمبر منت کے بعد شروع ہو جاتی ہے سردیاں تو جیسے جیسے سردیاں بڑے گی اس کی جو پتیاں جو ویری گیٹڈ اور گرین آپ کو نظر آ رہی ہیں ساری پتیاں لال ہونے والی ہیں یہ لال ہو جائے گی ساری کی ساری اور اس کا جو کلر بدلنے کے وجہ سے اس کا جو نام ہے اس کا کلر بدلنے والا پودھا بھی کہا جاتا ہے یہ آپ کو جلدی کہیں ملنے والا نہیں ہے یہ بھی ہمارے پاس ہی ملتا ہے تو یہ بھی آپ کے لئے بہت اچھا اپشن ہے ہینگنگ میں لگا سکتے ہیں اس کو د ملتے ہیں ان سب کو اگر آپ لینا چاہیں تو ہمارے پاس اس کی کیٹلوک ایویلیبل ہے اب کیٹلوک آپ کو شیئر کر دیں گے آپ اس میں سلیک کر سکتے ہیں اور یہ صرف ہمارے پاس ملتی ہیں ساری چیزیں یہ سارے تو دوستو اب ہم آپ کے لئے جو دوسرا پلانٹ لے کر آئے ہیں وہ بہت ہی خاص ہے جو کی پہاڑوں میں پایا جاتا ہے اور پہاڑوں میں پایا جاتا وہاں ہوتا ہے تو وہ یہاں پر بھی آپ کو ملنے والا ہے اور یہ ویریٹی اسی کی ویریٹی ہے جو گرم پردیسوں میں بھی یہ ایزیلی گرو کر جاتا ہے اس میں بھی ہمارے پاس کافی ساری ویریٹیز ہوتی ہے جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ بڑے والے ہیں اس میں تو ابھی فلاور آنے کے آ جائیں گے اس میں جلدی ہی اور یہ جو نیچے کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم سیل کرتے ہیں یہ چھوٹے پلانٹ ہے یہ ہم ڈیلیوری کے لئے بیج دیتے ہیں اور اس میں بھی ہمارے پاس ابھی جو ویریٹیز ہیں ایک وائٹ ہے کرلی شو ہے اور آرینج ہے تو میں پہچان بھی آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھئے یہ ہے آرینج آرینج کی پہچان یہ ایسے ہوتی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ جیسے فش کی بون ہوتی ہے فش بون کے جیسا یہ ہوتا ہے دیکھنے میں اور اسے فش بون کیکٹس بھی کہا جاتا ہے آئیے اور دوسرا یہ دیکھتے ہیں یہ ہے کرلی شو اس پہ وائٹ کلر کا فول ہوتا ہے اور اس کے جو یہ دیکھ رہے ہیں اس کی جو لیف ہے یہ کرلی ہوتی ہے یہ اس کی پہچان ہے دوسرا جو میں دکھانے جا رہا ہوں وہ ہے وائٹ بگ وائٹ اور دوستو جو میں نے کرلی شو آپ کو بتایا ہے کرلی شو میں چھوٹے چھوٹے ڈریکن فروڈ بھی لگتے ہیں اور یہ ہے وائٹ یہ وائٹ میں ہے برم کمل یہ وائٹ برم کمل ہے اور اس کی سب سے ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ بہت خوشبودار ہوتا ہے خوشبودار فلاور کے ساتھ اور اس کا ٹائم بھی بڑا یونیک ہے سب فلاور کھلتے ہیں دن میں لیکن یہ کھلتا ہے رات کو گیارہ بجے گیارہ بجے سے لے کے قریبن قریبن دو ڈائی گھنٹے کے کا پروسس ہے اس کا پورا فلاور کا کھلنے کا اور پورا بڑا فلاور ہوتا ہے اور بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے اپنے چاروں طرق بھی خوشبو فہلا دیتا ہے تو دوستو اب ہمیں کیسے پلانٹ کی بات کرنے جا رہے ہیں جس کی ضرورت بھارت میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کا ہے کیونکہ بھارت میں اگر کہا جائے تو زیادہ تر گھروں میں شگر کے پیشنٹ پائے جاتے ہیں تو سمجھی گئے ہوں گے اب کہ ہم شگر پیشنٹ کی بات کریں تو شگر پیشنٹ کے لیے ہم ایسا پلانٹ لے کر آئے ہیں جو بہت ہی یونیک بھی ہے اور بہت اچھا بیڈیشنل پلانٹ ہے اور وہ ہے گودمار یہ دیکھئے یہ گودمار پلانٹ ہے اور اسے مدوناشنی بھی کہا جاتا ہے یہ جو ہے دیکھ رہے ہیں اس کی پتی صرف اس کی جو ہے ایک پتی کو ہی سے بھی ایسے توڑنی ہے اور توڑنے کے بعد صوبہ فریش ہونے کے بعد برش وغیرہ کرنے کے بعد اس کے پتی کو دیسے لینا دھونا ہے دھونے کے بعد اسے چبانا ہے چبانے کے بعد کھانے کے بعد کم سے کم آدے گھنٹے کا گیپ رکھنا ہے اس کے بعد پھر آپ کچھ بھی کھائیے گا اور اگر آپ کے کچھ پریش وغیرہ بھی چل رہے ہیں ڈاکٹر نے بتایا میں تو پہلے کہ وہ بھی رکھیے گا اور اس کی ایک پہچان بھی ہے اگر جیسے کوئی کہنے لگے کہ یہ نہیں ہے گودمار نہیں ہے لیکن گودمار کیسے پہچان ہوگا جب اس لیف کو آپ کھاتے ہونا کھانے کے بعد آپ برفی کھائیے چینی کھائیے کچھ بھی کھائیے کوئی ٹیشنی آئے گا آپ کو ایسا لگے گا پتا نہیں کیا موں میں ڈالیا یہ اس کی پہچان ہے خاص پہچان لیکن میں یہ کہوں گا یہ نہیں ہے کہ مطلب آپ اسے کھاؤ چینی کھا جاؤ چینی نہیں کھانا کیونکہ چینی شگر پیشنٹ کو نہیں کھانی ہے اور پیس سے پچیس دن کے بعد جب وہ ٹیسٹ بھی کراتے ہیں تو ان کا جو شگر کا لیول ہے وہ بھی کنٹرول میں ہی ملے گا تو یہ پلانٹ کا دیکھیں فٹاؤ بھی بہت اچھا ہوتا ہے یہ دیکھیں پیڑ ہے پیڑ کی طرح بڑھتا جا رہا ہے اور میں بتاؤں اس میں کہ آپ کے دو ویرائٹی ہوتی ہے ایک اس میں ہوتی ہے بیل ایک بیل نوما ہوتا ہے بیل نوما آپ گملے میں لگا لیتا ہے پوٹ میں لگا لیتا ہے بیل کی طرح فیل جاتا ہے یہ ہوتا ہے پیڑ کی طرح اسے آپ گملے میں لگائیے جیسے زمین میں لگائیے یہ پیڑ کی طرح پورا پنپے گا یہ بہت ہی اچھا پلانٹ ہے یہ بھی آپ کے لیے بہت اچھا اپشن ہے گودمار اور بہت ہی مطلب ایسا پلانٹ جو ہر جگہ ملنے والا پلانٹ نہیں ہے تو آئیے میں آپ دوسرے پلانٹ کی طرف لے کے چلتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے سہیجن سہیجن تو لگ بگ گاؤں میں لوگ جانتے ہیں سہیجن کو اسے ڈرم سٹک بھی کہا جاتا ہے اس پر ڈرم سٹک لگتی ہے اور ڈرم سٹک اتنی زیادہ پاپلر ہے کہ یہ کیلسیم کی برپور ماترہ ہوتی ہے اور اس کی جو لیف ہے اس کی لیف کا بھی برپور استعمال کیا جا سکتا ہے سپوز اگر آپ کو پرانٹے پسند ہے تو اسے پرانٹے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں چٹنی میں استعمال کر سکتے ہیں مطلب اپنے اکورڈنگ اس کو ٹیسٹ میں ڈھال کر آپ اسے کھائیے اور ویٹامین سی کی جو ماترہ ہے وہ پروپر اس میں پورتی کرے گی آپ کے شریر کی تو یہ بھی بہت اچھا آپشن ہے اسے بھی آپ مطلب اپنے گھر میں لگائیے میں تو کہوں گا اس کو اپنے گھر میں ضرور لگائیے اس کے بعد جیسے بڑا ہوگا بڑے پورٹ میں لگا دیجئے بڑا ہوگا تو اس میں ڈرمیسٹک لگ جائے گی تو ڈرمیسٹک لگنے کے بعد اسے سبجی میں ڈرمیسٹک کو استعمال کریے تو دوستو ڈھاک کے تین پات چوتھا لگنے پانچوے کے آس اب سوچ رہے ہوگے کیا کہہ رہا ہوں میں اصل میں کیا ہے کہ ہم آج ایسے پلانٹ کی بات کر رہے ہیں جس پلانٹ پر یہ کھاوت بنی ہے یہ دیکھئے یہ ہے وہ ڈھاک کا پیڑ یہ دیکھئے تین لیف ہوتے ہیں اس میں ایک دو اور یہ تین یہ اسی پر ہی کھاوت کہی گئی ہے اور اسے پلاس کا بھی پیڑ کہا جاتا ہے یہ بہت ہی اچھا پلانٹ ہے اور جیسے پرانے زمانے میں جیسے دونگے وغیرہ جو بنتے تھے جو کھانا کھانے کے لیے وہ بھی اسی سے ہی بنتے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اسی کا ہی استعمال کر کے یہ سب بنایا جاتا ہے یہ بھی بہت اچھا پلانٹ ہے سندر ہے اسے بھی آپ اپنے گارڈن میں اسے ایڈ کر سکتے ہیں اور خوبصورتی بڑھا سکتے ہیں ہولی کے ٹائم پر اس پیڑ پر بہت ہی اچھے فول آتے ہیں فولوں سے جو ہے آج بھی ورندہ ون میں آج بھی جو ہولی کھیلی جاتی ہے وہ اس فولوں سے ہی کھیلی جاتی ہے جو بہت خوشبودار بھی ہوتے ہیں اور مدبوہک ہوتے ہیں تو یہ کرشن جی کی جو نگری ہے بھگوان جی کی اس نگری میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تو دوستو یہ ہے گلاب آسا گلاب آسا یہ بہت خوبصورت پلانٹ ہے اس پر بھرمار فولوں کی دہتی ہے کتنے فول اس پر لگے ہیں دیکھیں یہ ہمیں جیادہ تر ایسا ہی بھرا رہتا ہے اور دوپیر میں اس میں فول کھلتے ہیں اور شام تک اس میں جو ہے ایسے ہو جاتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آپ یہ بجھ جاتے ہیں لیکن یہ بہت خوبصورت پلانٹ ہے اس اپنے گرڈن میں آپ ہیز کی طرح لگا دیجئے تو کتنا بڑی تو دوستو ہمارے اس عدیاتمک دیش کے اندر پیپل کو بہت ہی محتوطہ دی جاتی ہے پیپل تو آپ نے دیکھے ہی ہوں گے پیپل دو پرکار کے دیکھوں گے نارمل پیپل دیکھا رہے ہیں آپ نے پارس پیپل دیکھا لیکن ہم آپ کو ایسا پیپل دکھانے جا رہے ہیں جو آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا آئیے یہ دیکھیں یہ ہے ویریگیٹڈ پیپل اس کی لیف دیکھیں پورے ویریگیٹڈ ہے خوبصورت ہوتا ہے کافی یہ بہت ہی خوبصورت ہے یہ دیکھیں لگا ہوئے پورٹ کے اندر ایسا پیپل مجھے تو لگتا نہیں کہ شاید ہی آپ لوگوں نے دیکھا ہو زیادہ تر لوگوں نے اسے دیکھا ہی نہیں ہوگا راز پہلی بار اسے دیکھ رہے ہوں گے تو دوستو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ یہ آپ کو کیسا لگا یہ ضرور بتائیے گا اور اب آگے کی طرف چلتے ہیں دیکھیں ابھی میڈیشنل پلانٹ میں یہ بھی بہت ہی اچھا پودا ہے دیکھیں اسے بولتے ہیں ستاوری ستاوری کے بارے پر ایروید میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو ستاوری کا ایروید میں بہت استعمال ہے یہ کافی ساری جگہیں استعمال ہوتے ہیں کافی ساری بیماریوں کے لئے استعمال کی جاتی ہے تو یہ بھی ہمارے پاس ایویلیبل ہے اور آگے چلیں یہ دیکھیں اب بات کرتے ہیں ہم ڈرائگن فروٹ کی ڈرائگن فروٹ تو آج کل جسے دیکھو ڈرائگن فروٹ ڈرائگن فروٹ مطلب ہر کسی کی اچھا ہے ڈرائگن فروٹ کو کھانے کی تو دیکھئے ہم ڈرائگن فروٹ دکھانے آئے ہیں یہ ہے ڈرائگن فروٹ یہ ڈرائگن فروٹ ہے یہ بھی لگا ہوا ہے چھوٹے میں یہ پروپر بڑھے گا جب تو بڑھنے کے بعد اس پر فلاورنگ ہوتی ہے فلاورنگ ہونے کے بعد اسی پر ہی ڈرائگن فروٹ آتے ہیں اور وہ ڈرائگن فروٹ کھائے جاتے ہیں اور آئیے اب ایک اور پودہ دکھا جاتے ہیں ہم آپ کو بہت نورمل نہیں مطلب نیبو بھی آپ نے بہت دیکھیں ہوں گے پر نیبو میں ہم آپ کو کاغ جی نیبو دکھانے والے جو بارہ ماسی رہتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہے کاغ جی نیبو یہ کاغ جی نیبو انت میں ہم آپ کے لئے لے کر آئے یہ کاغ جی نیبو یہ لیمن تو بہت دیکھیں آپ نے کاغ جی لیمن ہے یہ اسے آپ گھر میں لگائیے اپنے گارڈن میں لگائیے بہت ہی اچھا آپشن ہے اور یہ بارہ ماسی ہوتا ہے بارہ مہینے کے مہینے آپ کو اسے نیبو ملنے والے اور نیبو تو بہت ہی خاص ہے ہماری زندگی کا بہت اہم حصہ ہے ویٹامین چیز سے ملتا ہے ضرور اسے لگائیے آپ اسے اپنے گھر میں تو دوستو یہ درلپ پودے یہیں ختم نہیں ہوتے ہیں یہ درلپ پودے کی جو ہے لگی رہے گی برمار لیکن اس کے لئے آپ کو کرنا پڑے گا چینل کو سبسکرائب آئیکن کو دبانا پڑے گا تو یہ بنے رہیے اس چینل پر ہمیشہ دیکھتے رہیے تو یہ ویڈیو میں یہ ہی سمعبت کرتا ہوں تب تک کے اگلی ویڈیو تک کے لئے نمشکال